اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ کلاس ویڈ زہرہ بخاری آج ہم آپ کے لئے کے آئے ہیں چکن جل فریزی کی ریسیپی جو بہت مزیدار ہے اور بہت کم ٹائمیں بن کے تیار ہوتی ہے تو چلے کرتے ہیں اس مزیدار ریسیپی کا آغاز اگر ریسیپی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر کمینڈ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو بھی ضرور پس کیجئے گا تک ہماری ہر نیو اپلوڈ آپ تک بہ آسانی پوائنٹ سکے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ السلام علیکم ویورٹس کے آلے ٹھیک ہو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ دکرم نالہ سی بھی بالکل ٹھیک تھاکا جیسی بڑی ریسیپی زبردست لے کے آئے ہیں چکن جل فریزی آو جی بڑھانا شروع کر دیا تو سی جی ساڑھے نال نال تھوڑا بہت شکریہ اس دے اندر تقریباً ایک چمچ ڈال دیتی آئل دی جی اس دے اندر ڈال دیاں لیسن دا پاوڈر لیسن دا پاوڈر کھانے آلی ہاف چمچ درک دا پاوڈر کھانے آلی ہاف چمچ اس نو تھوڑا کر کے پھر اس دے اندر مسائلے آئڈ کر دیاں جی اس دے اندر ڈال دیاں تھوڑا پاوڈی بھار بہت شرک ہے میراد ریchی لال پکھ ہی آلی میراد کھانے آلی بھار بھارک دھنا پاوڈر خیانے آور س�م سے دیاں بھار ری کے دا پاوڈر بار بار ساریاں ویڈیوز رکھتے ہیں یا خود یہاں تو جبنی فرمکیت پسام دوگئے چوٹی اپنے ایڈ کی پیٹی کریں کلر آلی میرے کے دال دیاں آف چمچ کھانے آلی آف چمچ ٹکا مسالہ اس کے اندر ڈال دیاں پیاس اس کی ہوگی ماشالہ بنائی پیاس میں رہکنا بڑے سائز دا اسے نسی کٹ کر لیا تو کوئی نہیں اگر دو بھی ہوگا چھوٹے سائز دے یہ مزیدے لگ دیں اس کے اندر اپنے اس کے اندر ڈال دیاں سویا ساس ایک چمچ کھانے ہو یہ بھی اندر ڈال دینے ہیں بڑے سائز دا ٹماتر اسے ٹکڑیاں بھی کٹ لیا اس طرح پیاس کٹیاں اسے ترہیں بھی بیج نکال کے ٹکڑیاں چکٹ لیا اس کے اندر ڈال دینے ہیں دو میری بڑیاں شملہ مرچن اس طرح سے موٹی موٹی ہیں نکال کے ٹکڑیاں کر لیا اس کے اندر ڈال دینے ہیں چکن اس دینے ہیں چکٹ لیاں سوکت ہو گا یہ جس میں گوشت ڈالیاں اس دین چمچ کھانے آ لیاں اسے بھی چھوڑیاں دینیں ڈال دیتی لائے تے اے پانی اس اپنا گوشت اپنا پانی دیڑانا چھوڑے آئے اسے اسنو تھوڑا ٹھاک دینے ہیں اس پانی دیوے چھوڑیاں اسے اور پانی کو نہیں اسنو نہ میں ایڈ کیتا نہ اور ایڈ کرنا یہ آنچ بلکل درمیان نہیں پانی دیوے چھوڑیاں اسے اپنا پانیاں آنا گوشت سب دینیاں دا وہ بلکل ہونوں میں جڑا اسے خوشپ ہو گیا اسے اندر ڈال دیں چار چمچ کھانے آ لیاں کیچپ اسے اسنو تھوڑی دیر پاکینے ہاں چکن کے ساتھا گل گیا اسنو تھوڑا پھندے پھونکے پھر دیش آؤٹ کرتے ہیں اسے اندر ڈال دیں چھوڑی چھوڑیاں چمچ، میتھی دی کرش کر کے تاں کے لیے اچھی خوشبو ہوا ہویا ماشاءاللہ بہت مزید اسالن بن کے تیار ہویا چکن جل فریزی کا آف چمچ چاہی علی گرم مسالہ ماشاءاللہ جی چکن جل فریزی بن کے تیار ہو چکی ہے اس لیے اندر ڈال دیاں خوشبودار مزیدار تنیاں تاں کے لیے پیاری پیاری خوشبو ہوا ہوئے اس کھانے اور مزیدہ بنا جائے بہت مزیدہ ماشاءاللہ بان کے تیار ہویا چلہ بان کر دینا اس لیے اندر ڈیشہود بسم اللہ کتنا ماشاءاللہ مزیدہ بان کے تیار ہویا جوسی جوسی سالن ماشاءاللہ جی چکن جل فریزی ہو گئی تیار ہو بہت مزیدی بنی ہے اللہ پاک ٹھون سید دے ہوئے زندی دے ہوئے میں دل تو تھوڑا شکریہ ادا کر دیاں تو اسی اتنے اچھے اچھے میسج کر دے ہو میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبسکرابر انہوں لیکن اس حساب نال میں ریویو نہیں آ رہا ہے کیونکہ میرا چینل دے نام بدلے آنا پہلے فیملی بھی لوگا تو اس نال پھر نوٹیفکیشن نہیں جا رہا سارے ہیں پھر اس نوٹیفکیشن بیل ایکنو پریس کرو تو نوٹیفکیشن جا رہی ہوگا میرے دوسری سبسکرابر آئیں ویلکم کر دیاں میں انہوں نے اپنے چینل ویچو تو سی میرے دوسری ویڈیو دا وزٹ کرو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ریسپی انہوں اس دن میں چاہتے ہیں اجازت اپنا رکھا ہے سارا خیال اچھی ریسپی دنال اللہ حافظ میرے مزتے ہیں ایک نو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو ڈاک شیئر کمیٹ اور سبسکراب ضرور کیجئے گا اور بیل کو بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری خانی اپ لڈ اپ تک بہت سانی پہنچ سکے خوش رہیں یا آباد رہیں نافذ